اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں میرا آج کا پروگرام بھی طلاق کے موضوع پر ہے اور یہ بھی مولانا مفتی محمد ابراہیم صادق آبادی کی تحریر ہے میرا یہ طلاق تیسر پروگرام ہے جن میں سے پہلا پروگرام میرا طلاق کے مصبت اور منفی پہلو تھا دوسرا پروگرام عورت کن وجوہات کی بنا پر مرد سے شرعی طور پر طلاق یا کھلا لینے کا حق رکھتی ہے اور آج کے پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کلی ہے مرد کو طلاق دینے کا شرعی طریقے کے متعلق دوستوں میں اپنے پچھلے دونوں پروگرام کے لنک اس پروگرام کے دسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ آپ مکمل معلومات حاصل کر سکیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جہالت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عوام تو در کنار خاص بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جدائی کے لیے تین طلاق دینا ضروری ہیں حالانکہ طلاق کی بہترین اور مسنون صورت یہی ہے کہ حالت تہر میں صرف ایک ہی طلاق دے کر عدد گزل جانے دی جائے تاکہ عدد گزل جانے کے بعد بھی اگر دونوں مل بیٹھنا چاہیں اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم رکھ سکیں تو تجدید نکاح سے مسئلہ حل ہو جائے بیق وقت تین طلاقیں دینا شرعن ناپسند دیدہ ہے اس لئے بیق وقت تین طلاقیں نہ دی جائیں لیکن اگر تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی جائیں تو بھی واقع ہو جاتی ہیں اور تین طلاق کے بعد روجو کی گنجائش بھی نہیں رہتی ہے جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ پہلے تو مسائلہ حد کی کوشش کی جائے جن میں ایک مسئلہ حد کا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر دونوں خاندانوں کا ایک ایک سالس چن لیا جائے جو دونوں کا موقع سن کر ان میں مسائلہ حد کی کوشش کریں اگر سالس اخلاص اور نیکنیتی سے اپنا قدار ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ضرور ان کے مدد فرمائیں گے اور اتحاد و اتفاق کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکل آئے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بد دماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو ان کو ان کے لیٹنے کی جگہ میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو مگر ایسے کہ نشان نہ پڑے پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو بلا شباہ اللہ تعالیٰ بڑے رفعت اور عظمت والے ہیں اور اگر تم اوپر والوں کو ان دونوں میابیوی میں کشائش کا اندیشہ ہو تو تم لوگ ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھیجو اگر ان دونوں آدمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میابیوی میں اتفاق فرما دیں گے بلا شباہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور خبر والے ہیں یہ صفحہ نمبر 35 ترجمہ حضرت تھانوی قدس صراح کی ہے اگر ناغذیر حالت میں مرد کو طلاق کا اختیار استعمال کرنا پڑے تو اس میں بھی شریعت نے اسے پابند کیا ہے کہ عورت کے مخصوص ایام میں اسے طلاق نہ دے بلکہ پاک ہونے کا انتظار کرے اس لیے کہ حالت حیز میں طلاق دینے کی صورت میں عدت اس حیز کے وجہے آئندہ آنے والے حیز سے شروع ہوگی اور بلا وجہ عورت کی عدت طویل ہو جائے گی اور دوسری پابندی یہ آئیت کی ہے کہ ایام سے پاک ہونے پر صحبت کیے بغیر طلاق دے اس لیے کہ یہ وقت مرد کے لیے عورت کی طرف میلان و روجان کا ہوتا ہے عورت کی طرف رغبت و میلان کے باوجود اسے طلاق وہی شخص دے گیا جو مجبور ہو اور طلاق کے بغیر اسے چارہ نظر نہ آئے نیز صحبت کے صورت میں اگر حمل ٹھہر گیا تو عورت کی عدت بہت طویل ہو جائے گی اور وضع حمل تک اسے انتظار کرنا پڑے گا اس لیے شریعت نے ضروری قرار دیا کہ اگر مرد طلاق کا فیصلہ کر چکا ہے تو حیز کی بجائے تحر یعنی پاکیزگی کی حالت میں طلاق دے تحر بھی وہ جو صحبت اور مباشرت سے پاک ہو طلاق کے باب میں شریعت نے سب سے اہم اور آخری ہدایت یہ دی ہے کہ مرد بیک وقت تیر طلاق دے کر رشتہ ازدواج کو یک سر ختم نہ کر دے بلکہ اس کا احسن اور افضل طریقہ یہ ہے کہ سرحی الفاظ میں صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دے حتیٰ کہ عدت گزر جائے عدت گزرتے ہی عورت نکاح سے نکل جائے گی اور دوسری جگہ اس کا نکاح جائز ہوگا لیکن جب تک متعلقہ کی عدت پوری نہ ہو خاوند کے لیے رجوع کا راستہ کھلا رہے گا طلاق کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو تین طلاقیں دی جائیں مگر تین تحروں میں جو ہم بستری سے پاک ہو اس میں تیسری طلاق دینے سے پہلے پہلے خاوند کے لیے رجوع کرنے کا اختیار رہے گا طلاق کی تیسری قسم طلاق بدعات ہے جو دردزل تین صورتوں کو شامل ہے حالت ہیز میں طلاق دینا نمبر دو ایسے تہر میں طلاق دینا جس میں ہم بستری کر چکا ہو نمبر تین ایک تہر میں دو یا تین طلاق دینا خواہ ایک ہی مجلس میں دی جائیں یا متفرق طور پر یہ تین اقسام بدعات اور گناہ ہیں گھو کے طلاق ان تمام صورتوں میں واقع ہو جاتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ طلاق اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مبغوظ اور ناپسندیدہ ترین عمل ہے اس کے حلنات نتائج اور نقصانات موتاجے بیان نہیں ہیں اس لئے شریعت نے اس کی حسلہ افضائی نہیں کی بلکہ قدم قدم پر اس کی روک تھام کا انتظام کرتے ہوئے یہ نازک اختیار مرد کو سوپا ہے اور اسے پاوند کیا ہے کہ یہ انتہائی قدم صرف اس صورت میں اٹھائے جب اس لاححال کی کوئی صورت باقی نہ رہے اور اپنے اختیار کو بھی محدود حد تک استعمال کرتے ہوئے صرف ایک طلاق رجعی دینے پر اکتفا کریں لیکن افسوس آج مسلمان ان تمام شرع ہدایات کو یک سرپسے پشت ڈال چکا ہے آج گھر گھر طلاقوں کے واقعات دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یہ کام مسلمان کی نگاہ میں مبغوظ نہیں ایک محبوب مشغلہ ہے اور اس کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق اس کی طرف سے ایک انتہائی اقدام نہیں بلکہ ابتدائی اقدام ہوتا ہے جہالت کا یہ عالم ہے کہ تین طلاقوں سے کم کو لوگ طلاق سمجھتے ہی نہیں بلکہ عموماً تین سے بھی زائد طلاقیں دے دیتے ہیں اور اس سنگین گناہ کی ترویج اور اشارت میں یعنی اس سنگین گناہ کو پھیلانے میں سب سے بڑا دخل ملک بھر کے آرائز نویسو کا ہے اس لیے کہ طلاق دینے والے لوگ طریقہ طلاق سے نواقف ہوتے ہیں ان کی نواقفیت کے سبب آرائز نویسو کے پاس وہ جاتے ہیں کہ ہمیں طلاق نامہ لکھ دو اور اس ٹیمپ پر یہ اس قسم کی رٹی رٹائی عبارت لکھ کر خاونت کو سناتے اور اس سے دستخط لیتے ہیں کہ میں مصممی اپنی زوجہ مصممات کو طلاق 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 دے کر اپنے نفس پر حرام 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 قرار دیتا ہوں یا اس سے کوئی ملتی جلتی عبارت لکھ دیتے ہیں جس میں الفاظ طلاق کی پوری ایک قطار لگی ہوتی ہے لکھنے والوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ چند الفاظ لکھ کر وہ کتنی بڑی قیامت دھا رہے ہیں ان کے نتیجے میں کتنا بڑا فساد برپا ہوگا کتنے گھر اجڑ جائیں گے حالانکہ اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے ایک مسلمان کے لیے یہ معلوم کرنا فرض ہے کہ طلاق نامہ تحریر کرنا کوئی عام قسم کی تحریر نہیں بلکہ ایک اہم اور نازک دینی مسئلہ ہے جس میں حت المقدور احتیاط بڑھتنا فرض ہے اگر کوئی شخص طلاق نامہ لکھوانے آئے تو سب سے پہلے اس کا سبب دریافت کیا جائے جب تک وہ معقول شرعی سبب نہ بیان کرے اس کی طرف سے طلاق لکھنا جائز نہیں اگر مجبوری کے تحت وہ طلاق دے رہا ہے تب بھی اس کی طرف سے اکھٹی تین طلاقیں لکھنا جائز نہیں بلکہ کوئی نادان از خود تین طلاق لکھنے کا کہے تب بھی لکھنا جائز نہیں کہ یہ تعوون علی المعاصیہ کے زمرے میں آتا ہے ضروری ہے کہ اسے سمجھا بجھا کر ایک طلاق پر آمادہ کیا جائے تاہم کوئی تین طلاقیں دینے پر مصیر ہو تو اس کی طرف سے طلاق نامہ ان الفاظ سے لکھا جائے کہ میں مصمی اپنی زوجہ مصمات کو شریعت کے مطابق تین طلاقیں دیتا ہوں اس صورت میں یہ تین طلاقیں تین تحرمیں یا تین مہینوں میں واقع ہوں گی اور لکھنے والا اور لکھوانے والا دونوں گناہ سے بچ جائیں گے لیکن بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل آرائز نویسوں کے ہاتھوں تحریر کردہ تقریباً تمام طلاق نامیں ان شرعی ہدایات کے برعکس تین طلاقوں پر مشتمل ہوتے ہیں شازو نادر ہی کوئی طلاق نامہ ہوگا جس میں ایک یا دو طلاقوں پر اکتفاق کیا گیا ہوں ورنہ ہر طلاق نامہ کم از کم تین طلاقیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں پر ضرور درج ہوتی ہیں حالانکہ اکھٹی تین طلاقیں دینا ایسا سنگین گناہ ہے جسے حدیث میں کتاب اللہ کے ساتھ استہزہ تمسخر سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے بیوی کو اکھٹی تین طلاقیں دے دیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرت غزب سے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا میری موجودگی میں کتاب اللہ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ منظر دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس شخص کو قتل نہ کر دوں یہ ایسائی کی حدیث ہے کرپل طلاق کا مطلب ہے تین طلاق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے تو بیوی شوہر پر حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے اس وقت نہ رجعت کافی ہوتی ہے اور نہ تجدید نکاح بلکہ حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے اس موضوع کے مطالق اور مزید معلومات کے لیے آپ طلاق عدل و انصاف پر مبنی اسلام کا ایک مستحقم قانون کے نام سے ایک کتاب دار العلوم دیوون کی طرف سے شائع ہوئی ہے یہ کتاب دار العلوم کی ویب سائٹ پر موجود ہے اسے حاصل کر کے مطالق کر لیں اس سے طلاق کی ہے حقیقت اس کے طریقے اور ضروری مسائل سے مطالق کافی بصیرت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ مکتبہ دار العلوم دیوون سے قیمتاً بھی یہ کتاب حاصل کی جا سکتی ہے یہ رسالہ اردو ہندی انگریزی تینوں زبان میں موجود ہے آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ہم سب کے گھروں کو آپس میں جوڑے رکھے اور طلاق جسے کبھی فیل کی نوبت ہی ہماری زندگیوں میں نہیں آنے پائے بلکہ اللہ تعالی ایسی غلیظ سوچ سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ان تمام عمل سے بچائے جن سے یہ کبھی فیل واقعتاً واقع ہو سکتا ہے دوستو پرگرام پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اور پرگرام کو شیئر کریں کمنٹس کے ذریعے مجھے اپنی رائے دینا نہیں بھولی گیا مجھے آپ کے رائے کا انتظار رہتا ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ